اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپلی آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا فیوریٹ چینل بجیز پیریٹس انفرمیشن جہاں میں لے کے آتی ہوں آپ کے لئے اور آپ کے لئے ویڈیوز کے لئے بہت ہی انفرمیٹی ویڈیوز تو ویورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور اس کے علاوہ ڈیفٹرنٹ ایڈیاز میں بارشی ہو رہی ہیں اور کافی شدید بارشی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف انسانی زندگی دیسٹراب ہوئی ہے بلکہ جو ہمارے برڈز ہیں وہ بھی بہت سانسٹیب ہوتے ہیں ان کی جو ایک روٹین ہوتی ہے لائف ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ دیسٹراب ہو جاتی ہے جس کے ساتھ ساتھ انہیں بیمار ہونے کا کچھا بھی ان کا بہت زیادہ بھڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کے ایسی برڈز بھی ہیں کہ جو ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا پروبلم ہو رہی ہے تو آپ نے مونسون کے موسم میں یا بارشوں کے موسم میں کیسے اپنے برڈز کی کیر کر رہی ہے کیسے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے انہیں بچانا ہے بیمار ہونے سے آج میں آپ سے اس پارے میں بات کرنے جا رہی ہوں تو پلیز میری ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پر سمجھاتی ہے تو میری چینل کو لائک کرنے اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی بیٹس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو چینل پر آپ کو ملے آپ کو اور اپنا ٹائمی ایس کی بینہ ہی ہم آ جاتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب ہم بات کر رہے تھے برڈز کے رینی سیزن میں ہونے والی ڈیجیز کے بارے میں تو کون کونسی ایسی ڈیجیز ہیں جو آپ کے برڈز کو بیمار کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا سروائیول مشکل ہو جائے اور وہ ایکسپائر ہونے شروع ہو جائیں تو نمبر ون پر جو ایک کومن سی ڈیجیز ہے وہ ہے لوس موشن لوس موشن کی بھی ڈیفرنٹ سٹریجیز ہیں آپ کے برڈز کو یہ ہو سکتا ہے یا بہت سے لوگوں کے برڈز کو یہ پروبلم آ رہی ہوگی تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یا کیسے آپ اس کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے برڈز کو لوس موشن ہو رہا ہے یا آپ کے برڈز لوس موشن کی کس سٹیج پہ ہیں نمبر ون جو سٹیج ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نارمل نمبر ٹو سٹیج جو ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ڈینجریس نہیں ہوتی لیکن آپ کے برڈز کو میڈیکیشن کی اور ٹریٹمنٹ کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے اگر آپ نے نہ کی اور جو تھرڈ سٹیج ہے جو بہت سویر قسم کی سٹیج ہے اس پہ جا کے آپ کے برڈز ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تب جا کے وہ سروائیب نہیں کر پاتے اگر آپ کے برڈز کی جب نارمل سٹیج ہوتی ہے کیسے پتا چلے گا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو برڈز کا ڈروپنگ ایڈیا ہے وہ تھوڑا گندہ ہوتا ہے اور برڈز کھانا کھا رہے ہوتے ہیں لوس موشن ہونے کی وجہ سے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت ساتھ بیمار ہو گئے یا وہ کھانا پینہ چھوڑ دیں نہیں وہ کھانا پینہ بھی کھاتے رہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ فلائنگ بھی کرتے ہیں لیکن جب نمبر ٹو سٹیج آتی ہے تو آپ کے برڈز کا جو ڈروپنگ ایڈیا ہے وہ بہت ساتھ گندہ ہونے کے بعد آپ کے برڈز کو لوس موشن کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد جو تھرڈ سٹیج ہوتی ہے تو بہت سویر قسم کی ہوتی ہے کہ آپ کے برڈز بلکل کھانا پینہ چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ دوبک کے بیٹھے رہتے ہیں تو آپ نے جب نمبر ون نورمل سٹیج ہوگی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے برڈز کو ایک سیرپ ہے ڈیوکسٹ لائن سیرپ ہے جو آپ اپنے برڈز کو یوز کروائیں گے جو اگر آپ ٹیبلٹ لے رہے ہیں تو اس کا پاوڈر فارم میں پیس کے پانی میں ڈیزولپ کر کے اپنے برڈز کو دیں گے اگر آپ لیکوڈ فارم میں سیرپ لائنے ہیں تو اپنے برڈز کو 1 ٹیبا سپون پانی میں مکس کر کے اپنے برڈز کو یوز کروائیں گے جو کہ آپ کے برڈز کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے برڈز کو کسی سگین پریشانی سے بچا سکے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیکنڈ سٹیج پر آپ کا برڈز کی اسے لوس موشن تھوڑے زیادہ ہے میں اس کے نورمل سٹیج نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے کہ اپنے برڈز کو اس ٹائم پر فلیجل سیرپ دیں گے فلیجل سیرپ کبھی اسی طرح سے کہ اگر آپ کے برڈز سیرپ ہے تو آپ پانی میں 1 ٹیبل سپون مکس کر کے دیں گے اگر آپ کے برڈز کو پاوڈر فارم میں پیس لیں گے دن آپ اسے پانی میں مکس کرنے کے اپنے برڈز کے کیج میں رکھ دیں گے لیکن سب سے پہلی بات کہ آپ کے برڈز چاہے لوس موشن کی فرس ٹیج پر یا چاہے لاس ٹیج پر آپ نے اس ٹائم پر اپنے برڈز کو جو برڈز بیمار ہے اس کو الگ کر دینا ہے باقی کیج سے کیونکہ آپ کے برڈز اس ٹائم پر جو جمز ہوتے ہیں تمام طرف پھیل رہے ہوتے ہیں جس پر سے باقی برڈز بیمار ہو سکتے ہیں تو آپ کو کسی زیادہ پریشانی میں مبتلاہ ہونا پڑ سکتا ہے اس لیے بیٹر ہے کہ آپ اپنے برڈز کی باقی برڈز کو احتیاط کے لیے کیئر کے لیے آپ جو برڈ بیمار ہے اس کو باہر نکال دیں الگ کر دیں مینز کے سیپریشن بہت ضروری ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے اگر آپ کا برڈ لاس ٹیس پر ہے تو اس کے بعد آپ ایک اور سیرپ ہے انٹیمیزول ڈیس جو کہ آپ ٹیبلٹ پر ملتی ہے ہم ہیومنز پر یہی یوز کرتے ہیں اور اگر آپ کے برڈز میں یہ پرابلم آ رہی ہے تو آپ یہ سیرپ یا ٹیبلٹ ٹیک کے اپنے برڈز کو یوز کروا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہم آئیز انفیکشن کی طرف دوسری جو کومن ڈیزیز ہے جو برڈز میں بارشوں کی وجہ سے یا ایسے موسم کی وجہ سے ہو سکتی ہے وہ ہے آئیز انفیکشن ڈیفرن طرح کی انفیکشن ہو سکتی ہے آپ کے برڈز کو آئیز سے لیٹڈ جیسے کہ ان کی آئی لیٹ کے گرد اگر آپ کو نظر آئے کہ ایک وائ آئیز میں سے پانی بہنا شروع ہو گیا اس طرح کی بہت سی قسم کی ڈیزیز آپ کے برڈز میں ہو سکتی ہے تو آپ اس ٹائم پر کیا کریں گے برڈک ایسیڈ ایک پاوڈر ملتا ہے وہ لے کے اپنے برڈز کی آئیز میں ڈالیں گے اگر ایسا کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اس کا آؤٹر لیئر ہے ان کی آئیز کی آپ کسی بھی ٹیشو پر یا کوٹن کے ساتھ ساف کریں گے کیا آئیز انفیکشن کے جو جامز ہوتے ہیں وہ بہت جلدی پھیلتے ہیں وہ بھی ایک برڈ سے دوسرے برڈز کو بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ اس ٹائم پر بھی کیا کریں گے آپ کے برڈز کو کسی بھی کسی بھی کسیم کا انفیکشن ہو رہا ہے یا کوئی بھی وائرل ڈیزیز ہو رہی ہے تو آپ اپنے برڈز کو باقی برڈ سے الگ کر دیں گے اور آپ اپنے برڈز کو بار بار روز ویٹر یوز کریں اس کی آئیز میں سپری کریں یا اس کے ساتھ ساتھ آپ بوری پاوڈر یوز کریں بوری کیسر پاو� تو آپ کے برڈز بہت جلدی ریکاور کر سکتے ہیں اور یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ کے برڈز ایک دفعہ میڈیسن دینے سے ریکاور کریں گے تو وہ فوراں سے ہیلڈی انفیٹ ہو جائیں گے نہیں اس موسم میں جتنی بیماری ہوتی ہیں وہ آپ کے برڈز کو ان کے امیون سسٹم کو بہت ویک کر دیتی ہیں تو وہ ٹھوڑا ٹائم لگتا ہے ان کی ریکاوری میں تو آپ کو سٹیز کو ان کو الگ رکھیں ان کو جیسے گرے لوز موشن ہو رہے ہیں تو اور ایس بغیرہ یوز کروائیں جیس جیسے ہی لوز موشن ہوتا ہے تو وڈی سے سارے نمکیات وغیرہ ویسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اور ایس بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے برڈز کو یوز کروائیں تاکہ آپ کے برڈز جلدی ریکاوری کی طرف آئیں یا انہیں ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائیں یا پانی کی کمی نہ ہو جائیں بہت سے برڈز کے ایکسپائر ہونے کی یہی ریزن ہوتی ہے کہ جب لوز موشن ہوتے ہیں تو ہم جان نہیں پاتے ایک دو دن جب زیادہ ٹائم لیٹ ہو چک پانی کی شدید قسم کی کمی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے آپ کے برڈز ایکسپائر ہو جاتے ہیں جب وہ کھانا پینا چھوڑتے ہیں اور بہت زیادہ ڈروپنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے برڈز کے ویک ہونے کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ ساتھ ساتھ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کروائیں اور ایس بغیرہ کا تاکہ آپ کے برڈز بیمار نہ پڑے تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ہوپلی آپ کو پسند آئی ہوگی اور ایک اور اہم ٹپ جو میں آپ کو دیتی چاہوں کہ اس موسم میں اپنے برڈز کی کیس کا بہت زیادہ خیال رکھیں سپائی کا بہت زیادہ خیال رکھیں اپنے برڈز کی جو کیس کو بلکل بھی گندہ نہ ہونے دیں جیسے کہ ان کی جو بھی ڈروپنگ ہے وہ روٹین لی آپ ڈیلی صاف کرتے رہیں تاکہ آپ کے برڈز کے کیس میں کوئی بھی کسی قسم کے بھی جمپس پیدا نہ ہو تو ویورز اپنا ٹھےر سا خیال رکھیں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد دکھیں گا ملتے ہیں آپ سے ک کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹوپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ